اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دینے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں یار یہ بلکل فری آف کاسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے کوسٹن نمبر ون ہے ہمارے پاس آج کے پیپر کا ایکٹو وائس سب سے پہلے آپ لوگ نے بنانی تھی یہاں پر ایکٹو وائس آفتہ یہاں پر ایک آپ لوگ کو سنٹنس دی ہوئے سنٹنس ہے دس ہاؤس is used very rarely by us یہ گھر ہم سے ویری بہت شادر و نادر ریلی کہا جاتے شادر و نادر بیس یہ گھر ہم سے شادر و نادر ہی استعمال کیا جاتا ہے اب آپ لوگوں نے حالانکہ جو ہے آپ لوگوں نے پہلے ایکٹو وائس دیا تو اس کا پیسی وائس بنانا ہوتے تو آپ لوگ نے اس کا ایکٹو وائس بنانا ہے ایکٹو وائس آفتہ اس کا آپ لوگ ایکٹو وائس بنانے اس کا جو ہے آپ لوگ ایکٹو وائس بنائیں گے سب سے پہلے آپ لوگوں کا سبجیکٹ جو ہے وہ اوبجیکٹ کی جگہ چلے جائے گا سیم اس میں بھی یہی پروسیجور ہوگا تو اس کا مارے پاس جو کریکٹ انسر ہو جائے گا وہ مارے پاس سنونیمس ہم نے یہاں پر find out کرنا ہے سنونیمس کا مطلب ہوتا ہے سینونیمس کا مطلب ہوتا ہے سینونیمس کا مطلب ہوتا ہے سینونیمس کا معنی ہوتا ہے احتیاط love کا مطلب ہوتا ہے پیار careless کا مطلب ہوتا ہے احتیاط نہ کرنا اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس ہے failure ناکامی تو اس کا same meaning والا ایک جسا جو word ہو جائے گا فیاسکو کا وہ failure ہو جائے گا تھرڈ نمبر کے اوپر آئیں تھرڈ نمبر کے اوپر یہ آپ لوگوں کو جو دو word دی ہوئیں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ knife جو ہے کس کام آتا ہے یہ cut کرنے کے knife جو ہے اسے ہم کیا کرتے ہیں cutting کرتے ہیں winter to summer run fast تیز چلنا یہ بھی آپس میں بالکل جو ہے وہ میٹ نہیں کر رہے سورٹ وشیر یہ بھی سورٹ اور شارپ یہ بھی تیز یعنی تیز دھار اس کی یہ بھی نہیں کر رہے کریکٹ انسر اس میں ہو جائے گا drill hole جس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ first option میں یہاں پر جو ہے وہ اگر ہم hole کرتے ہیں وہ with the help of drill ہم کیا کرتے ہیں hole کرتے ہیں سراغ کرتے ہیں تو اسی طرح ہم جو knife کے ساتھ cut کرتے ہیں ٹھیک ہے cutting کرتے ہیں next question ہے four question کو دیکھیں اگر read out table لفظ ہمارے پاس کیا ہے read out table read out table اور read out table کہا جاتے کس چیز کو اور آ کہا جاتے کس چیز کو یہ دونوں چیز آبس میں سیم ہی ہیں یہ دونوں ایک دستے کے ساتھ resemble کرتی ہیں ٹھیک ہے تو ان دونوں کا جو آ جائے گا read out table کہا جاتے خاص کو ٹھیک ہے خاص specific special اور یہاں پر جو اس میں لگ جائے گا خوف special خوف کسی وجہ سے کسی چیز کے اندر خوف پیدا ہونا ٹھیک ہے اس کو جو ہو جائے گا option number a ہو جائے گا option number a کو دیکھیں اے میں لکھا ہوئے venerable and renown renown venerable and renown یہ دونوں بھی جو ہے وہ اے کی سنس کے اندر آ جاتے ہیں ریسپیکٹ کو شو کر رہے ہوتے ہیں کس چیز کو ریسپیکٹ کو شو کر رہے تو اس میں یہ والا ہو جائے گا option number a is the correct answer اس کے بعد نیکس چوہ ہمارے پاس question number five ہے one who abundance his religious faith ایک ایسا شخص جو کیا کرے abundance to his religious faith religious اپنے جو ہے وہ مذہبی اس کے ساتھ وہ کیا ہو وہ فدار ہو اس کو کیا کہا جاتے ہیں اس کو اپو اپو سٹیٹ کا جاتے ٹھیک ہے اپو سٹیٹ اپو سٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے مرتد کیا مطلب ہوتا ہے مرتد option number جو ہے اس میں اے جو ہے وہ correct answer ہمارے پاس ہو جائے گا نیکس ہمارے پاس question number six کو دیکھیں students a part of word that can be pronounced separately ایک ایسا word ایک ایسا part of word جو کیا ہو جو separately جو الگ الگ طریقے سے اس کو ہم ادا کر سکیں تو وہ مارے پاس ہوتے syllables ٹھیک ہے آپشن نمبر مارے پاس ہو جائے گا see is the correct answer ٹھیک ہے syllables syllables کے اندر کس طرح ہم کسی word کو جو ہے وہ separately کرتے ہیں pronounce ٹھیک ہے جی کسی word کو اس کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے بنا کر syllables کے اندر ہم اس کو ادا کرتے ہیں پوری لفظ کو تو یہ مارے پاس ہوتے syllables پیپر کافی سارے ان لوگوں نے کافی ٹف پیپر بنایا ہوا تھا بیچ میں سے ایک دو کوسٹن دو چار کوسٹن بلکل ایزی تھے باقی ان لوگوں نے بہت ہی زیادہ ٹف قسم کا پیپر بنایا ہوا تھا خاص کا جنرل نالج کا پورچن تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے ان لوگوں نے صدیوں سے جو ہے وہ کوسٹن گزر چکے تھے آج وہ لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں موٹروے والے نیشو کوسٹن ہے جی فارن فریز ڈی جور ڈی جور کا مطلب کیا ہے فارن فریز ڈی جور ڈی جور کا مطلب ہو جائے گا illegal ٹھیک ہے غیر قانونی option number c is the correct answer اس میں ہو جائے گا ٹھیک ہے illegal تو باقی ہم پر successful ہے comprehension ہے بائی لا ہے illegal اس میں correct answer ہو جائے گا option number c is the correct answer نیک سے کوسٹن نمبر 8 کے اندر آ جائیں like a sitting duck like a sitting duck means like a sitting duck means تو یہ ایک محاورہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے بتخ بیٹھوی بتخ کی طرح بھی اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ lazy ٹھیک ہے جی option number a is the correct answer lazy next question number 9 ہے ہمارے پاس our plan to succeed in the meaning of our plan to succeed in the meaning of تو اس کا کیا مطلب ہو جائے گا اس کا مطلب ہو جائے گا ہمارے جو plan ہے وہ کیا سیکسیڈ meaning اچھا اس کا جو confirm ہے نا اس کا مجھے یہاں پر جو ہے اگر ہم اس کا meaning دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہماری strategy جو تھی ہماری جو تدبیر تھی جو ہماری strategy تھی وہ ہماری کمیاب ہو چکی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں اس تک کوئی answer مجھے نظر نہیں آرہا یہاں پر لکھاؤ bit fair boil down pass by hand by hand تو اس کا جو correct answer مجھے کچھ اس میں خاص نظر نہیں آرہا لیکن اس کا جو correct answer ہو جائے گا وہ according to me میرے حساب سے strategy یا method ٹھیک ہے ہمارا جو method تھا ہمارا mission تھا وہ کیا ہو گیا ہے سکسیس ہو گیا ہے use to cry our split milk ٹھیک ہے جی split milk یہ تو ایک محاور ہے اب پوشت آئے کیا ہوت جب چیڑیاں چگی کھیت اس میں correct answer ہو جائے گا split milk اس میں option i think لکھا ہوا ہے option number b اس میں correct answer ہو جائے گا ٹھیک ہے split milk اب پوشت آئے کیا ہوت جب چیڑیاں چگی کھیت next question ہے ہمارے پاس question number 11 he is out and out he is out and out اس کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے مکمل طور پر ٹھیک ہے option number b اس میں جو وہ مارے پاس کیا ہو جائے گا correct answer ہو جائے گا اس کے بعد اگر question میں آ جائیں ہم students question number 12 کو دیکھیں the smoke went up the chimney up the chimney اب چمنی ہے نا یہاں پر دیکھیں یہ چمنی ہے for example ٹھیک ہے اب یہاں سے کیا ہو رہا ہے یہاں سے smoke آ رہا ہے دھوان آ رہا ہے تو دھوان ظاہر اسی بات ہے اوپر جائے گا نا اب چمنی چمنی میں اوپر جائے گا تو اس میں لگ جائے گا اب اب چمنی اوپشن نمبر اس میں سی جو ہے وہ correct answer ہو جائے گا یہ easy تھا نیچے question تیرا ہے it is very cold here in winter سردیوں میں یہاں پر بہت زیادہ سردی ہوتی ہے so they going to اسلام آباد ہم جو ہے وہ اسلام آباد سو گو سو دے going to اسلام آباد اسلام آباد اسلام آب گو گو اوپشن نمبر اے جو اس میں وہ correct answer ہو جائے گا اوکے اس کے بعد نیچے question ہے ہمارے پاس question number 14 ہے چودہ ہے انٹونیم انٹونیمس آف ریویلڈ اچھا یہاں پر ریویلڈ ڈکھا ہو ہے ریویلڈ کا مطلب ہے وہی نا انٹونیم انٹونیم اس کا سینونیم سے میننگ والا انٹونیم اس کا ہو جائے گا اپس ایڈ میننگ والا ورڈ اپس ایڈ میننگ والا ورڈ ہو جائے گا ہو جائے گا کنسیل ٹھیک ہے اوپشن نمبر بی جو اس میں correct answer ہو جائے گا کنسیل کنسیل کا مطلب ہے پوشیدہ رکھنا ہے ٹھیک ہے کنسیل اپشن نمبر بی is the correct answer question نمبر 14 نیکس ہم جاتے ہیں جی کوسٹ نمبر پندرہ کی جانب کوسٹ نمبر پندرہ کے اندر ناکو اپشن کوسٹ نمبر 15 ہے ناکو یہ سٹی ہے ٹھیک ہے is located in which country یہ کون سے ملک میں نظر آتا ہے ناکو جو یہ ریجن آف طبت کی ریجن میں چائنہ کے اندر ٹھیک ہے چائنہ کے اندر جو طبت کا ریجن ہے وہاں پر نظر آتا ہے نیکس کوسٹ نمبر سولہ ہے نیم آف اسے پریزیڈنٹ ہوں اے فلم ایکٹر اسی لیسی پریزیڈنٹا کا نام بتائیں جو کہ فلم ایکٹر ہے فلم ایکٹر ہے صحت ہو جائے گا رنال ریجن ٹھیک ہے اپشن نمبر سی رونال ریجن سطہ رہے ہمارے پاس نیم دا کیپیٹل سٹی آف سیوزر لینڈ سویزر لینڈ کا جو کیپیٹل سٹی ہے اس کا کیا نام ہے تو سویزر لینڈ کا کیپیٹل ہو جائے گا بین اپشن نمبر بی از دا کریکٹ انسر کوسٹر نمبر اٹھ رہا ہے ہمارے پاس آرگنیزیشن آف اسلامی کارپورٹ او آئی سی ہے حالی جا افیشل لینگویج او آئی سی کی جو ہے ٹوٹل کتنی افیشل لینگویجز ہیں تو اس کی ٹوٹل افیشل لینگویج چار ہیں ٹھیک ہے ان میں کون کون سی آ جاتی ہیں آہ اس میں آرابک پی آ جاتی ہے انگلیش آ جاتی ہے آہ فرنچ آ جاتی ہے سپینش آ جاتی ہے یہ چار اس کی جو ہے وہ لینگویج ہیں کوسٹر نمبر انیس کو اگر دیکھیں پاکستان لوز تا کرکٹ ورڈ کپ فائنل ان پاکستان جو ہے وہ فائنل کرکٹ ورڈ کپ کب ہارا تو ہمیشہ ہارتا ہی رہا ہے ایک بار انیس سو بانوے میں بھول کر جو جی چکا تھا فائنل جو ہارا تھا وہ آسٹریلیس آ رہا تھا انیس سو نونانوے کے اندر آسٹریلیس سے ہارا تھا نیس کوسٹر نمبر ٹوئنٹی ہے دا فیمس بک ال قانون واز ریٹن بائی مسلم سائنٹس مشہور جو کتاب ہے جی ال قانون وہ کس نے لکھی تھی مشہور جو سائنس دان ہے مسلم سائنس دان تو وہ آہ ابن علی سینہ ابن سینہ تھاiben سینہ remained safe here یاں پر ابن سینہ کا مجھے option نظر نہیں آ رہا ابن سینہ تو یہاں پر لکھا ابو علی سے لکھے تھے وہ یہاں پر تھا ہے تنگat ابو علی سینہ تھا ابو علی سینہ آپشن نمبر سی جو ہے اس میں وہ کریکٹ انسر ہے نیچو کوسٹر نمبر ٹوئنٹی ون ہے دا او آئی سی واس فاؤنڈ ان او آئی سی جو ہے وہ کہاں پر تعمیر کی گئی کون سی جگہ پر تو یہ آہ مراکو کے اندر آپشن نمبر ڈی از دا کریکٹ انسر مراکو کے اندر نیچو کوسٹر نمبر ٹوئنٹی ٹو ہے ہمارے پاس ون دا یو این ڈے سیلیبریٹڈ ایوری یئر ہر سال جو ہے وہ آہ یو این کے یونیٹی نیشن ڈے جو ہے وہ کب منایا جاتا ہے ایوری یئر جو ہے وہ ٹوئنٹی فور اکتوبر کو منایا جاتا ہے تو آپشن نمبر ڈی ہمارے پاس کریکٹ انسر ہو جائے گا نیچو کوسٹر نمبر ٹوئنٹی تھری ہمارے پاس وچ کنٹری اس کارل دا گریٹ آہ بریٹن آف تا پیسیفک گریٹ بریٹن آف تا پیسیفک جو ہے وہ کون سی کنٹری کو کہا جاتا ہے سٹوڈنس اس کوسٹن کا مجھے کنفرم انسر نہیں لگ رہا کچھ تو یہاں پر میں اپنے حساب سے آپشن نمبر ڈی کو کریکٹ کرتا ہوں آپ لوگوں نے اس کوسٹن کو خود ہی کنفرم کر لینا ہے ٹھیک ہے کمنٹ بوکس میں آپ لوگوں نے کمنٹ کر دینا ہے دن میں اس کو وہاں پر پن کر دوں گا اس کے بعد نیچو ہمارے پاس کوسٹن ہے جی کوسٹن نمبر ٹوئنٹی فور کی جانب اگر ہم آتے ہیں دنیا کے اندر سب سے جو پرانی ڈیموکریسی ہے وہ کون سی کنٹری کی ہے تو یہاں پر اپشن نمبر ہو جائے گا اے گریس گریس کی جو ہے وہ ڈیموکریسی سب سے پرانی ہے وہ کب کی ہے جی وہ پانچ سو آٹھ بی سی ای بی سی ای پانچ سو آٹھ بی سی ای کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچو کوسٹن نمبر ٹوئنٹی فائف ہے ہمارے پاس گلوب آہ سوری گوبی ڈیزرٹس اس لوکیٹڈ ان گوبی ڈیزرٹ جو ہے وہ کہاں پر نظر آتا ہے تو گوبی ڈیزرٹ جو ہے وہ منگولیا کے اندر ہمیں نظر آتا ہے اپشن نمبر ڈی از دا کریکٹ انسر نیچو کوسٹن نمبر ٹوئنٹی سکس ہے آہ کڈنی ہل پارک لوکیٹڈ ان شکر ہے یہ والا ایک پاکستان کے لوگوں نے بنا دیئے بھول کر کڈنی ہل پارک جو ہے یہ کراچی کے اندر ہے اپشن نمبر ڈی از دا کریکٹ انسر نیچو کوسٹن نمبر ٹوئنٹی سیون ہے آہ وٹ از دا کرنسی آف جاپان جاپان کی کرنسی کیا ہے تو جاپان کی کرنسی یعن ہے بیٹ میں سے دو تین کوسٹن آپ لوگوں کو آسان بھی دے دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ بہت زیادہ پریشان نہ ہوں اس واجہ سے ٹھیک ہے زیادہ نہیں دیتے اس کے بعد نیچو کوسٹن ہے ٹوئنٹی ایٹھ ان وچ یو اس سٹیٹ ڈائیو گو سٹی آف سن ڈائیو گو جو ہے وہ یو اس کی کون سی سٹیٹ کے اندر ہے تو یہ کیلی فرونیا کے اندر ہے ٹھیک ہے کیلی فرونیا آپشن نمبر اے از دا کریکٹ انسر کوسٹن نمبر نیکس ٹوئنٹی نائن ہو واس دا فرسٹ رائٹ آف وہی ان قریش قریش کے اندر جو سب سے پہلے وہی کس نے لکھی حضرت زید بن ثابت آپشن نمبر بی از دا کریکٹ انسر اس کے بعد نیکس ہمارے پاس کوسٹن نمبر تھرٹین ہے گیو دا نیم ہو کمپائل دا فرسٹ ورک آف حیدت صحیف صدیقیہ صحیف صدیقیہ کا جو پہلا ورک تھا وہ سب سے پہلے کس نے کمپلیٹ کیا تو وہ حضرت ابو بکر حضرت یہ جو ہے ان کا کریکٹ انسر جو ہو جائے گا وہ یہ ہو جائے گا حضرت ابو بکر ابن حازم ٹھیک ہے جی یہ اس کا کریکٹ انسر ہو جائے گا آپشن نمبر اے ہی ہے کوسٹن نمبر تھرٹی ون ہے انویس سورے آف قرآن سوری یہاں پر لفظے قرآن انویس سوری آف قرآن یا پر ٹھیک نظر نہیں آرہیستی ہے منٹشنی نمبر اف منت آر ٹوائس قرآن مجید کی کون سی سورت کے اندر یہ منٹ آر ٹوائس جو ہے وہ مہینے ڈبل ہیں تو یہ کون سی سورت کے اندر ہے تو یہ سوری عٔ توبہ کے اندر ہے آپشن نمبر سی اس دا کریکٹ انسر ٹھیک ہے سور ا دو با کی اندر آپشن نمبر ٹھٹل جو جنگ جنگی جنگی یرمک تھی جوہے وہ کون سے خلیفہ کے دور کے اندر لڑی گی تھی تو یہ حضرت ابوبکر عنہ کے دور کے اندر خلافت کے اندر لڑی گی تھی سکس تھٹی سکس کی اندر لڑی گی تھی ٹھیک ہے سکس تھٹی سکس اپس کا جوہے وہ اے کرفٹ انسر ہو جائے گا پھریپٹ نمبر 33 سقошہ چل کا ظل ہے ہے سنuestoر کا ہو جائگا ہے مینی تربی صاحب ان نماز جنازہ نماز جنازہ کے اندر کتنی تقبیر ہوتی ہیں تو نماز جنازہ کے اندر چار تقبیر ہوتی ہیں option number B is the correct answer اس کے بعد نیکشہ question number 34 ہے ہمارے پاس how many رکو are there in سورہ البقرہ سورہ البقرہ کے اندر total کتنے رکو ہیں تو option number ہو جائے گا C is the correct answer 40 رکو ہیں question number 35 ہے ہمارے پاس اس ویڈیو کا last question نماز خصوف is offered at a time of نماز خصوف جو ہے وہ case time ادا کی جاتی ہے تو وہ solar eclipse کے وقت ادا کی جاتی ہے ٹھیک ہے جی option number A is the correct answer hopefully student آپ لوگوں کو یہ question سمجھ آ چکے ہوں گے 35 سے لے کر question number 70 تاک انشاءاللہ next part B کے اندر آپ لوگوں کو مل جائیں گے جس کا لنک آپ لوگوں کو description میں مل جائے گا hopefully تمام طرح questions آپ لوگوں کو بڑی explanation کے ساتھ میں نے explain کیے ہیں اور تمام طرح questions آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ searching کرنے کے بعد correct information connection آپ لوگ کے ساتھ share کی گئی ہے hopefully آپ لوگ کو تمام طرح questions سمجھ آ چکے ہوں گے ملتے ہیں next video میں اسی طرح ایک اور informative video کے ساتھ اپنی دعوم میں یاد رکھے گا اور دیکھتے رہے گا channel fear of learning اللہ آفیس